موسیقی 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 کرنے کے لئے میسا سٹوڈے میں موجود ہیں ایسنزیہ صاحب سینر انیلیسٹ ہیں قومی اور بین الاقوامی امور پر گیری نظر رکھتے ہیں فرسٹ آف اسلام علیکم ایسنزیہ صاحب سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اللہ کے پی کے نے جو آج دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ عمر یو صاحب کی جانے سے بھی یہی الفاظ دھو رائے گئے کہ بانی پی ٹی ای جو وہ جلد جیل سے باہر آ جائیں گے کیسے ممکن ہے یہ سارا کچھ اچھا یہ جو ہے نا ان کے باہر آنے کے حوالے سے یہ اچانک نہیں ہوا شروع اگر آپ پیچھلے کو چار ماہ جو چار پانچ ماہ پیچھے چلے جائیں تو یہ ایک بڑی وسوق کے ساتھ اور بڑی کنویشن کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ بات سامنے آئی وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ نومبر تک جو ہے اکتوبہ نومبر تک عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے درمیان میں پھر وہ ساری ڈی چوکی سیاست اور پھر اعتجاج وہ ساری چیزوں میں یہ بات کہیں دب گئی لیکن اب دوبارہ پھر سے ابر کر سامنے آئی ہے اب اس کے اگر محرکات دیکھیں اور اس کی ریزنز دیکھیں کہ یہ اتنی بات کیوں پھیل رہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ ان کے لیڈرز کے بیانات ہیں ایک تو گنڈاپور صاحب کا بیان ہے آپ نے خود بتا دیا اچھا لتیم خوصہ صاحب نے بھی ان کے مین سٹالورٹ ہے انہوں نے بھی اس طرح کے بیانات دی ہیں اب اگر گنڈاپور صاحب کی بات کروں تو انہوں نے کچھ دن پہلے جب بشرا بی بی رہا ہوئی تو انہوں نے کچھ باتیں کی اپنے لوگوں کے ساتھ جو اطلاعات ہیں جس میں انہوں نے بشرا بی بی کی رہائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ خبر کیسے آئی دیفنیٹی کہیں نہ کہیں تو کہ رابطہ تھا کہ انہیں پتہ چلا کہ وہ باہر آ رہی ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا اس کے بعد لطیف خوصہ صاحب کا جو آج کا بیان ہے اگر وہ پڑھ لیں تو وہ بڑا ایمپورٹنٹ بیان ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نومبر تک جو ہے ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر بن جائیں گے اور پھر اس کے بعد یعنی پریشر آئے گا پاکستان کی جو اسٹیبیشمنٹ کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے یعنی امریکہ امریک کی دباؤ دباؤ ڈالے گا لوگ بھی کہہ رہے ہیں اب سب سے پہلے تو میں لطیف خوصہ صاحب کے بیان کی طرف چلتا ہوں ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ایک سوبرن کرنٹی ہے پاکستان ایک ازاد ملک ہے کیسے دوسرے ملک کا جو ایک سربراہ ہوگا یا صدر ہے جو کسی طرح پاکستان کے قانونی نظام ہے اس قانونی نظام کے تحت کیسز ہے اور اس کیسز کے تحت آپ کے خلاف مقدمات ہے اور مقدمات کے تحت آپ ادالتوں میں پیش ہو رہے ہیں تو کس طرح ایک غیر ملک جو غیر ملکی سربراہ حکومت ہے چاہے وہ امریکہ کا کیا کوئی آرڈر جاری کرے گا یہاں پر کہ جناب ادالتوں کو فوراں چھوڑ دیں یہ نہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور پھر کیا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو حکم دے گا کہ جناب فوری چھوڑے تو یہ ایک سوبرن سٹیٹ اگر پاکستان ایک ایڈمی قوت ہے ایک ازاد ملک ہے ایک جمہوری ملک ہے تو اب یہ بڑے اہم سوالات ہیں پاکستان ازاد ملک ہے جمہوری ملک ہے اگر آئی ایم ایف آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے بننا تھا تو اس لئے ہمارے تو اختیار میں یہ چیزیں نہیں تھی تو یہ کیا پرابلمز کریئے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ تاثر ایسا بھی ہے لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی میں بات کروں تو ان کی ساری کی ساری مومنٹ جو ہوتی گورنمنٹ کا جب ان کا خاتمہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی امریکہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے اب ان کے بیانیے کا اس میں دیکھ لیں کہ امریکہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے اچھا جی امریکہ نے گرائی ہے اور امریکہ جو ہے پھر اب انہیں بحال کرے گا اور ڈانرڈ رم تو ابھی آئی نہیں جو ان کے حق میں ریزولوشنز پاس ہوئیں اور جو ابھی جو ساٹھ لوگوں کا رقی نے کانگریس کی بات ساٹھ سے زائد لوگوں کی جو انہوں نے خط لکھا اور اس پریزیڈنٹ کو لکھا جو اس وقت موجود ہیں ان کو لکھا کے جناب اپنا پریشر جو ہے وہ ڈیویلپ کریں تو یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ یہ بغیر لابیزم کے ممکن نہیں ہے اور وہ لابی جو ہے وہ میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر جیوز اور انڈین لابی ہے تو ایک طرف آپ پوری قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے ان کی گورنمنٹ گرائی دوسری طرف امریکہ ہی کی طرف آپ نے نگاہیں لگائی میں کہ امریکہ ہی ہمیں باہر نکالے گا وہ آئے گا تو ہم باہر نکلیں گے اور وہ آئے گا ٹرمپ آئے گا تو وہ آ کے ان کو نکالے گا تو پہلے تو پوری قوم کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ پہلے والا بیانیا جو تھا وہ کیا تھا یہ والا بیانیا اور کیا ان کی غیرت گوارہ کرتی ہے پی ٹی آئی والوں کی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جس ملک نے ان کی قومت گرائی ہے اور پوری مومنٹ چلائی ہے اور انہوں نے بتایا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ جناب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اب یہ اسی ملک سے مدد مانگیں گے کیا اسی ملک سے تو ہم مدد مانگ رہے ہیں مطلب اگر آپ کو بجر آپ کا جو بنتا ہے اس میں آپ مشاورت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر امریکہ جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے کوئی اندرونی دیکھیں پہلی بات یہ ہے جب آپ آئی ایم ایف کے اوپر سے کر رہے ہیں تو پھر آپ امریکہ کسے نہیں لے رہے ہیں اس میں تو اور ممالک بھی ہے نا آئی ایم ایفی کمپوزیشن میں جو فرانڈ ان کو فرام کر رہے ہیں امریکہ سے مدد لینا نہیں ہے آئی ایم ایف ایک آپ سمجھیں ایک مانٹری ادارہ ہے دنیا کا جسے لوگ کرز لیتے ہیں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں امریکہ کا رول اس حد تک تو ہے بیک انڈ پہ ہے لیکن اس میں فرانس بھی ہے اس میں چین بھی ہے اس میں بریٹن بھی ہے سب اس میں شامل ہوتے ہیں ان کے فرنڈز تب ہی آئی ایم ایف چلتا ہے لیکن آئی ایم ایف سے کرز لینے کا یہ کمپریزن نہیں کر سکتے وہ امریکن گورنمنٹ اور چیز ہے آئی ایم ایف اور چیز ہے اس کی کمپوزیشن اور چیز ہے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک انفلنس تو استعمال ہوگا لیکن ایک پارٹی کا دیکھنے ایک دعویٰ ہے اب پاکستان نے تو آئی ایم میں کوئی خلاف کوئی بات نہیں اس طرح کی نا ایک پارٹی کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا اور ہم ایک ہم کوئی غلام ہیں آپ کو پتہ یہ بڑا مقبول نعرہ تھا ہم کوئی غلام ہیں ہم کو امریکہ کے غلام ہیں کہ ہم ایسے کریں گے آج امریکہ سے آپ مدد مانگ رہے ہیں امریکہ کی کانگرس کو دیکھ رہے ہیں امریکہ ہی کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اور جتنی منت سماجد آپ امریکہ کی کر رہے ہیں کسی اور کی نہیں کر رہے ہیں یعنی منت سماجد آپ امریکہ کس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں سے دباؤ آئے گا حکومت آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وہ پریشر لے گی اگر وہ دباؤ ان کو تو امید ہے نا پہلی بات ہے کہ دونالڈ ٹرم پہلے الیکشن تو جیتے نا ان کی امریکہ سے ہی وابستہ ہیں امریکہ ہی ہے نا جب وہ آ جائیں گے تو پھر وہ امریکہ ہی بن جائے گا اور دونالڈ ٹرم ابھی نہیں بھی آئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ساٹھ لوگوں نے لیٹر ان کے لیے لکھایا کانگرس میں نے تو امریکہ تو مدد کر رہا ہے نا اس پریشرنٹ کا بھی ان کے لیے مدد کر رہا ہے اور اس سے پہلے جو ریزولیشن پاس ہوئی تھی جو پاکسین گورنمنٹ کے حوالے سے پاس ہوئی تھی تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈانالڈ ٹرم ہے یا ابھی موجودہ جو پریزیڈنٹ اپ ہوئے ہیں دونوں صورتوں میں دونوں جو پارٹی ہیں جو برسکدار ہیں برسکدار ہیں برسکدار مخالفت میں ہیں ٹھیک ہے نا دونوں نے جو پچھلی ریزولیشن پاس ہوئی تھی اور اس میں اوبرویلنگ لیو اس کو پاس کیا تھا اس کے لیے ضروری نہیں ہے ڈانالڈ ٹرم پائیں اس سے پہلے جو ریزولیشن پاس ہوئی تھی ان میں کانگریس اور اس میں ریپبلیکن دونوں نے مل کے یہ ریزولیشن پاس کی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ چاہے موجودہ ہے چاہے ابھی نئے کو بنے گی یہ دونوں صورتوں میں امریکہ جو رہا ہے ان کے پیچھے کھڑا ہے امریکہ کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو امید ہے کہ امریکہ ہماری سپورٹ کرے گا اگر اب لیٹر لکھا تھا ساتھ کانگریس میں نے تو وہ تو ابھی پریزیڈنٹ کو لکھا تھا اس پریزیڈنٹ پر دباؤ ڈالا کہ آپ بھی یہ پریشر کریں اب اگلہ آئے گا یہ اس پہ بھی امید لگا کے بیٹھیں کہ اگر فرض کیا یہ پریزیڈنٹ چلا جائے گا دوسرا آ جائے گا آپ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسینا کا پریشر کسی قسم کا لینے کو تیار نہیں ہے اور نہ وہ لے گی لینا تو نہیں چاہیے جب وہ خط لکھا گیا تھا تو وہ حکومت کی جانب سے تو ٹوٹوک جواب بھی اس کا دیا گیا ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھ اس میں عدلیہ کا بھی اب اکس وقت رول ہے کہ اب یہ کیس صرف سمپلی گورنمنٹ کے کوٹ میں نہیں ہے یہ عدلیہ کے کوٹ میں بھی کیس ہے عدلیہ کے اندر سماتے ہو رہی ہیں کیس چل رہے ہیں اور اس میں نو مئی کا کیس سب سے امپورٹنٹ کیس ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف ہے جس کے اوپر آئی ایس پی آر کے بیانات ہیں کہ جناب یہ اور اس کے اوپر پورا انتشاری پارٹی کس کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا کیا موقع پائی ایس پی آر نے دیا ہے بڑا اوپن ہے اوپن سیکرٹ ہے اور اس پر ایک کھل کے باتیں ہو چکی ہیں پھر کہ ان کے پیچھے کون تھا پاکستان کے لیے کیوں پاکستان کے اندر ہی سب کچھ کیا گیا اور آگے ان کے مقاصد کیا ہیں تو اس کے بعد تو آپ یہ سمجھ لینا کہ چاہے ڈانر ٹرم کہے یا کوئی کہے پاکستان کی اگر واقعی ایک سٹیٹ ہے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے ایک سوبرن سٹیٹ ہے جس میں تھوڑا سو بھی کوئی ایک برب ہے اور ایک پاور ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو سٹینڈ کرے گی اس سارے پریشر کے سامنے اگر کل کو آتا بھی ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ سارے کیسز تو عدلیہ کے اندر ہے سپریم کورٹ تک یہ کیسز جا رہے ہیں تو کیا ہماری پوری عدلیہ بھی بور ڈاؤن ہو جائے گی ان کے سامنے امریکہ کے سامنے عمران خان صاحب جو نومبر میں آ جائیں گے تو یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے اب بھی کہہ رہے ہیں اب لطیف کورٹ صاحب یہ بتائیں نا مطلب لطیف کورٹ صاحب انہیں اس چیز کا اتنا یقین کیوں تھا مطلب وہ تب بھی تو اگر یہ بات کر رہے تھے کہ نومبر میں جو رہائی کے امکانات ہو سکتے ہیں تو ان تک یہ اطلاع تھی دیکھیں اس میں بڑا تضاد ہے اگر آپ بات کریں علی مین گنڈا پور صاحب کی تو انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو یہ باہر آئیں گے مزے کی بات ہے لطیف کورٹ صاحب جو ہیں ایک لائر ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سارے کیسز وہ لڑے ہیں تو ان کو تو یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی وہ یہ کہہ سکتے تھے مزے یہ بات کرتے تو یہ بات کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں گنڈا پور صاحب نے بات کی جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب عدالتوں کے اندر سے ان کو رہی ملے گی ان کے اوپر کیسز ہیں جو غلط اور جھوٹے کیسز ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سے وہ نکل آئیں گے یہ ایک ان کا موقف تھا لیکن یہ موقف ہونا چاہیے تھا لطیف خوصہ صاحب کا لطیف خوصہ صاحب یہ کہتے ہیں کبھی کیسز ہیں ہم لڑے ہیں اچھا وہ جو کیس عدلیہ کے اندر لڑے ہیں اس کی وہ بات ہی نہیں کہا رہے وہ تو کہتے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو پھر ازادی مل جائے گی یعنی جو وکیل جو کیس لڑا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت جو لڑنے والے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے کیسز ان کی اپنی حالت کیا ہے نہیں وہ جان چکے ہیں کہ کیسز میں جان نہیں ہیں دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں لطیف خوصہ صاحب کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہم کیسز لڑنے ہیں کیسز میں جان نہیں ہیں جھوٹے کیسز ہیں چلے اگر وہ کہتے تو یہ واپس آجا عمران خواہ صاحب بائر آ جائیں گے جو پریشر ڈویلپ ہوگا اس سے ہم بائر آ جائیں گے پی ٹی آئی آلڑی ایک بڑی وہ کرٹیکل سیچویشن میں ہیں جی کرٹیکل سیچویشن دوسرا اس طرح کے بیانات ان کی قیادت کی جانب سے یا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ امریکہ کو مدہ نظر رکھتے ہوئے تو یہ پی ٹی آئی کی اپنی ہی ایک بیانیہ کی نفی ہے اسی کے جس میں بانی پی ٹی آئی کہتے ہوئے ایک تو بیانیہ کی نفی ہے جو گامنٹ گرائے گئی اس میں امریکہ کہا دوسرا انڈریکلی شکست تسلیم کرنا ہے اس تمام ان کی جو بکلا کی جو جتنی بھی ان کا پینل ہے یا بکلا کے لوگ جو ان کی پارٹی کے اندر مجود ہیں اس کا مطلب ہے وہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم عدالتی کیسز جو ہیں وہ لڑکے ان کو نہیں لاسکتے وہ خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں لطیق خوصہ صاحب ایک بڑا نام ہے وہ جب کہہ رہے ہیں ڈونر ٹرم کا نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی وقالت پر ان کو یقین نہیں ہے ان کو اپنے جو ثبوت ہیں ان پر یقین نہیں ہے ان کو بانی پی ٹی آئی کی بے گناہ پر یقین نہیں ہے مثلا وہ سیدھا کہتے ہیں جی وہ ٹرم صاحب آئیں گے تو وہ نکالیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید وہ یہ سمجھنا انٹرنل ہی کہ یہ جو کیسز میں جان نہیں ہے جو وہ لڑے ہیں سدا ہو جانی ہے انہوں نے بند رہنا ہے تب امریکہ بہادری رہ گیا ہے اوپر اللہ تعالیٰ نیچے امریکہ بہادر وہ عمران خان صاحب کو باہر لاسکتے ہیں یہ ایک طرح سے آج لطیب خوصہ صاحب نے اپنی شکست کو تسلیم کیا انڈیریکش شکست کو تسلیم کیا جی تسلیم کیا صاحب آلی امین گناہ پور صاحب کے جانب سے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ابھی جو پی ٹی اے کی پولیسی ہے اسٹیبنشمنٹ پر تنقید کرنے کی تو اب جو ہے وہ اس پولیسی کو جاری رکھے گی یا اس سے باز آجے گی تو انہیں یہ کہا ہے کہ نہ تو کسی ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ہے نہ کسی شکست کے ساتھ اختلاف ہے ہاں ادارے کی پولیسیز کے اوپر اختلافات ضرور ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے انہیں کس پولیسیز کسی اختلافات ہے دیکھیں یہ اپنے بیانات بدلتے رہتے ہیں ماضی کے اندر میر ایک دفعہ یہ کہتے تھے جی میر جاپر میر صادق اور میر صادق کہہ رہے تھے اور پھر بہت سارے اور آپ کو پتا ہے کہ فیصل صاحب بھی ہیں اسٹیبنشمنٹ کے خاص آدمی ان کو یہ کیا وہ جو ہیری کہہ رہے تھے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ان کے الفاظ تھے آپ کو پتا ہے بانی پی ٹی آئی کے اور یعنی بلو دی بیلٹ بہت ساری باتیں تھی وہ کی جاتی رہی اور ڈی چوک کے جتنی مومنٹ تھی لانگ مارچ کے اندر بہت ساری باتیں کی گئیں یہ تو ہے نہیں کہ انہوں نے نہ کہا ہو انہوں نے ادارے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے ان کے لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور پھر حملہ بھی کیا نو مائی کے حملے کے اندر انہیں کی لوگوں کے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو موقع نہیں مل رہا چونکہ ان کی ہر پالیسی ناکام ہو رہی ہے اس لیے اب وہ تھوڑا سا گھنڈا پور صاحب جو ہے وہ شاید اپنا موقع پھر میں نے کہا گھنڈا پور صاحب لائن کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس وقت تک حکومت اور خود اسٹیبیشمنٹ کے یا مقدر حلقوں کے ایک بلو آئیڈ چیپ بنتے چلے جا رہے ہیں لگائی ہیں وہ جو شکایات لگائی ہیں انہوں نے ان کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور گھنڈا پور صاحب کر انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی اتجاج کی یعنی جو اتجاج یہی بات کی جاری ہے کہ وہ لوگوں کو چھوڑ کے خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شیر افضل مربل صاحب کی آج بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہوگی جو کچھ بھی ہوا ہے اور پہلے ایک طرف وہ تو گھنڈا پور سے مل رہے تھے آج بھی اب تھوڑا سا بانی پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں نا کہ اب وہ شیر افضل مربل صاحب جو اسرہ نہیں مل پا رہے تھے اب وہ مل رہے ہیں اور وہ ساری باتیں ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب باہر یہ یہ ہو رہا ہے اور انہوں نے شکایت کس کے خلاف لگائی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شکایت نہیں لگائی انہوں نے حکومت کے خلاف بھی شکایت نہیں لگائی انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی شکایت نہیں لگائی افضل مربل صاحب کی آج کی شکایت گھنڈا پور صاحب کے خلاف تھی اور ساری کی ساری وہی تھی اور باہر آکے بھی انہوں نے وہی باتیں کی تو اس کا مضلب ہے کہ گھنڈا پور صاحب کی جو پرسنیلٹی ہے اس کو حرپے تنقید بنانے والے وہ جو سیکنڈ آدمی یہ کہہ رہے تھے ان کی چانئے سے کہا گیا کہ اتجاج کو یا پھر جو لیڈ کیا چاہے وہ علی امین گھنڈا پور صاحب نہ ہو تو اگر علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اتجاج کو لیڈ نہیں کرتے یا پارٹی کو لیڈ نہیں اس طرح کرتے تو پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن کون سا بچتا ہے مطلب آگر علی امین گھنڈا پور نہیں تو پھر کون جی میں اسی پر آ رہا ہوں دیکھیں علی امین گھنڈا پور صاحب کے علاوہ جو ایک قد آور جو پی ٹی آئی کے اندر شخصیت نکلی وہ شیر افضل مربت ہے جو الیکشن میں ہم نے جن کو دیکھا آپ نے نوٹ کیا کہ ان کا ایک اچھا خاصا نام تو ایسے لگتا تھا پھر یہی لیڈ کریں گے صحیح پھر ان کو بیک گاؤنڈ پر کر دیا گیا اور پھر درمیان میں سے علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں باہر نکل کر آ گئے اب میں نے یہ کہا کہ یہ وہ شخص سے بن گئے ہیں کہ وہ شاید ایک تھوڑا سا اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر اندر رہتے ہیں تو پارٹی کو چلا سکتے ہیں کمانڈنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں علی امین گھنڈا پور صاحب اب اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شیر افضل مربت صاحب بھی متحرک ہو گئے ہیں ابھی متحرک بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہوئے ہیں کہ وہ ان کی پکچر کو بننا نہیں دینا چاہ رہے یا ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کا جو ایک خفیہ سی گیم ہے ان کی جو پشیدہ گیم ہے شاید اس کو فورس ہی کرتے ہوئے انہوں نے شیر افضل مربت صاحب سے آج ملاقات کیا یہ کنفلکٹ مزید جو ہے وہ بڑھ نہیں چاہے گا کہ شیر افضل مربت صاحب جو ہیں جسے یہ کہا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت ہے جو ان کے متبادل میں ہو سکتی ہے ان کے درمیان اور علی امین گھنڈاپور صاحب کے درمیان اختلافات ہیں اس وقت کے جو چیئرمائر پی ٹی آئی ہیں ان کے درمیان اور جو اپوزیشن عمر عیوی صاحب ہیں ان کے خلافات وہ کہیں پہ بھی ایک پیش پہ رہے ہیں میں نے وہ کہنا کہ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں انہیں نو رتن کہہ لیں گیارہ رتن کہہ لیں پندرہ رتن کہہ لیں ان رتنوں کے درمیان میں آپ اس وقت جھگڑا اس میں جو مین رتن ہیں نکل کے آیا سامنے علی امین گھنڈاپور صاحب جو نکل کر آئے ہیں جنہیں میں کہتا ہوں سٹیج کے سستے اداکار اچھا اب شیرف ظل مروہ صاحب اس میں ایکٹیو ہو گئے ہیں اب اگر وہ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کی ساری اتجاج کی پالیسی اتجاج کس نے کہا تھا ان کو کرنے کو بانی پیٹھے بانی پیٹھے کی جانتے ہیں انسٹرکشنز تھی ٹھیک ہے وہ اتجاج جو ہے ساری پالیسی نکام ہوئی وہ پرسرار طور پر غائب ہوتے رہے اور ان پہ الزامات آتے رہے کہ یہ اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ہاتھ میں لائے اور پھر بعد میں جیسے انہوں نے مل کے گورنمنٹ کو خیبر پختونخواہ کے ایشو سے نکالا وہاں جو ایک پروٹیس ایک ٹائپ کی چیز جو ڈیولپ ہو رہی تھی اس کو ڈیفیوز کیا سیچویشن کو ہیلپ آؤٹ کیا مکمل طور پر ایک طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جناب پورا اتجاج لے کر آئیں گے اور بلڈوز کر دیں گے مریم نواز صاحبہ کو بھی دھمکیاں دے رہے تھے پھر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سارا رکھتا ان کا اپنے صوبے کی طرف ہو گیا اسی طرح جب وہ ڈی چوک میں پہنچتے ہیں تو سب کو چھوڑ کے وہ نکل جاتے ہیں اچھا اس ساری صورتحال کے اندر اب جاری بات ہے ان کا کردار مشکوک ہے وہ بیلنس ہو یہ لیکن بہرحال باقی سارے یہ تو ان کی پارٹی کے اندر سی ان سب لوگوں کو موجود ہے پتہ ہیں ان سب کو کہ ان کے جو ہیں تو شیعر افضل مرمز صاحب نے کس کے بارے میں کیا انہوں نے انہی کے بارے میں کیا علی امین گڑاپور صاحب کے مطلب یہ کہا گیا زہری بات تو سارے اتجاج کو جو کہ عمران خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اسی کو پر کہا کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا اب جب وہ ساری الزمات لگائیں گے یہ بات کریں گے اور پھر انہوں نے یہ بات پوشیدہ نہیں رکھی باہر آ کر بات کی سب کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ علی امین گڑاپور صاحب کے حوالے سے اب یہاں تو بانی پی ٹی آئی نے پہلے ان کا موقع دیا بننے دیا اور اب ان کو گرانے کے لیے انہوں نے شیعر افضل مرمز صاحب کو کہا ایکٹیو ہو جاؤ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اس چیز کا اچھے سے علم ہے کہ علی امین گڑاپور صاحب جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں یہ نکہ تو یہی ہے اگر تو دیکھیں ایک طرف انہوں نے ایک دو دن پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ ان کے جو سٹالورٹس ہیں ان کے درمیان میں صلاح کرائی لیکن شیعر افضل مرمز صاحب ملتے ہیں جا کے الزامات لگاتے ہیں تو انہوں نے ان کو منع نہیں کیا کہ باہر جا کے یہ بات نہیں کرنی کیونکہ اندر کے اختلافات سامنے نہ آئیں لیکن انہوں نے ان کو موقع دیا کہ آپ یہ بات کر دیں اب یہ پولٹیکل گیم ہوتی ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پارٹی کے اندر ہی ایک بندہ آپ سے بڑا ہوتا جا رہا ہے یا پھر وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل سکتا ہے تو پھر آپ دوسرے مورے کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی بلاتے ہیں کہ بھر ٹھیک ہے یہ بات کر دو تاکہ اس پہ بھی پریشر ڈویلپ ہو اور ایک میسیج بھی چلا جائے کہ میں اگر وہ بندہ بنایا گیا تو پھر میں دوسرے کو کھڑا کر دوں گا ٹھیک ہے نا یہ ساری ایک سٹوڑی ادھر جو ہے یہ چل رہی ہے بامی اختلافات جو ہیں یہ بھی اپنے ایک قسم کے اروج پر ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ایک نئی پالیسی مرتب ہوگی جس میں شیر، افزل، مروت صاحب اور ان کے الائز جو ہوں گے پارٹی کے اندر وہ ایکٹیو کیا جا رہے ہیں تو وہ تو الڑی جو ہیں وہ الادہ ہیں ایکٹیو نہیں تھے ایکٹیو نہیں تھے آپ کو پتا ہے کہ شیر افزل مروت صاحب کی کچھ دن پہلے یہ بیان آیا کہ جی میری تو طبیعہ ٹھیک نہیں ہے مجھے تو یہ یہ چھئی ایشوز ہیں وہ تب کی بات ہے جب ڈی چوک میں احتجاج ہو رہا تھا یہی وجوہت ہو سکتی ہے چونکہ اس پر شمولیت اختیار نہیں کرنی تبیر افزل مروت صاحب کی صبر آئی میں اچھا اب وہ ان کو میٹنگ ہونا پھر ان کا آکے بیان دینا اور پھر دیگر لوگوں کا بھی ان کے ساتھ ہونا اس کا مطلب ہے کہ within the party کچھ چیزیں اور طرف چلنا شروع ہونے لگی ہیں let's see کہ اس کا outcome کیا ہوتا ہے ایک دھڑا جوگا وہ شیر افزل مروت صاحب کی قیادت میں ہوگا ایک علی من گنڈا پور صاحب کی قیادت میں ہوگا عوام کس طرف جاری ہیں نہیں ابھی ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ technical چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اتنی جلدی نہیں ہوگا شیر جو ہے نا علی من گنڈا پور صاحب ان کا ایک کاد کارٹ بنا ہو ہے اور بشرا بی بی کا وہاں چلے جانا اور ان کو logically بھی اور technically بھی اور اگر ground realities دیکھیں تو ان کو upper edge حاصل ہے سب کے اوپر وہ edge یہ حاصل ہے کہ وہ اس وقت خیبر پختونہ کے سی ایم ہے پی ٹی اے کی اگر پورے ملک میں کہیں government ہے جہاں اس کو relief مل سکتا ہے جہاں سے وہ اپنی آپ سمجھیں کہ disturb کیے بغیر اپنی policy کو چلا سکتے ہیں لوگوں کو oblige کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں پاکستان کی عوام کو کہ جی وہ بڑے اچھے ہیں تو وہاں کی کوئی policyیاں لاکہ کر سکتے ہیں تو وہ ہیں علی من گنڈا پور صاحب اس commanding position میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس وقت کوئی بندہ نہیں counter کر سکتا unless کہ بانی پی ٹی اے ان کے خلاف کو بیان کر دے دیں بانی پی ٹی اے کی ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن ان کی طرف سے تو اس طرح کا کوئی تحفظات جو ہے وہ دیکھیں ان کا باہر آکے بیانات دینے کا مطلب یہ ہے کہ شیر عفضل مروض صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو اتجاجی سیاست ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جو چونکہ وہ خیبر پختونخا کے سی ایم ہے تو بطور سی ایم وہ اتجاجی تحریک نہیں چلا پا رہے تو اس کی جو خامیاں ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے آئی ڈسکس کی اور پھر ان کو روکا نہیں گیا کہ آپ نے یہ دیکھیں بہت ساری ایشیوز ہوتے ہیں آپ کے جو پارٹی کے زومہ ہوتے ہیں سٹالبرٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کی ہیں ان کے درمیان میں خلافات بھی ہوتے ہیں تو پارٹی ہیں ان کو چھپاتی ہیں باہر نہیں لاتی ہیں علیہ سے کہ غیر معمولی کوئی واقعہ نہ ہو جائے تو اگر بانی پی ٹی اے سے ملاقات کے بعد شیر عفضل مرور صاحب کو کھل کے بات کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے یہ بیانات دیئے ہیں سارے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ نوٹ جو ہے کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ جو ہے یا کچھ نہ کچھ رضا مندی جو ہے بانی پی ٹی اے کی بھی ہے تو ممکن ہے اس بات کے چانسز ہیں اگرچہ کہ بھی ریموٹ ہیں کہ آنے والے دنوں میں اتجاجی سیاست کو علی امین گنڈا پور سے علادہ کر دیا جائے علی امین گنڈا پور صاحب اتجاجی سیاست کے حق میں ہیں شیر عفضل مرور صاحب جو ہے وہ اتجاجی سیاست کے حق میں نہیں دیکھیں اتجاجی سیاست میں آج ان کا ملنا یا کنونس کرنا بانی پی ٹی اے کی وہ یہی ہے بانی پی ٹی اے بھی اتجاجی سیاست کے حق میں نہیں ہے اس وقت نہیں دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ تھے حق میں انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو موقع دیا کہ ایک پوری طرح کیونکہ انہیں باہر آنے کے لیے یہاں تو اب ان کا دو ہی آپشن ہے ایک آپشن یہ ہے کہ عدلیہ سے انہیں اپنے کیسز ختم ہوتے نظر نہیں آرہے اب ان کے پاس دو چانس رہ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو اندر گوسہ ہے جیسے ڈونر ٹرم کی بات کی جا رہی ہے دوسری یہ ہے کہ اتنی میس قسم کی لیول کے اوپر آپ کے وہاں پہ احتجاج شروع ہو کہ پورا پاکستان باہر نکل آئے اور پھر امران خان صاحب کی رہائی کے اولی پریشٹ بہت ہیوی بلڈ اپ ہو جائے اچھا وہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کے پاس آپشن ان کو نظر آیا کہ علی مین گنڈاپور صاحب کو یہ انہوں نے دیا موقع نہیں کر سکے تو اب وہ چونکہ نکام ہو گئے تو وہ آپشن بھی آپ نے وہ پتہ بھی کھیل لیا تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ غلط پتہ کھیلتے ہیں تو جو پارٹی کے اندر دوسرے لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں اور وہ پھر وہ یقین دلاتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو کہ جناب آپ ہمیں یہ موقع دیں یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے یہ یہ غلطیاں کی ہیں تو اس کو لیدہ کیا جائے کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر آپ احتجاجی سیاست کو نکال دیں گے احتجاجی ان کی پوری فلسفی جو ہے نا وہ احتجاجی سیاست پر ہے اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو سمجھیں کہ عادی عمارت تو گر جائے گی صحیح یعنی ان کی پولیسیز میں شامل ہے احتجاج کی ہزاری بات ہے نا یہی ہے نا کہ انقلاب لائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سنامی آ جائے گا سڑکیں بلوک کر دیں گے اور پھر یہ ہے کہ جو آپ سمجھے کہ دیندار لوگ نہیں ہیں جلاو گراؤ ان کے خلاف ہوگا ایک طرف دیکھیں نا آپ باہر کیا آپ کے لوگ کر رہے ہیں ایک طرف آپ نے یہ لندن والا واقعہ ہے قاضی فائزیسہ والا ایسے صاحب اس کے اوپر جو ہے چلے اس پہ بھی آ جاتے ہیں میں اس پہ کہہ رہا ہوں ایک طرف آپ کی پولیسی یہ ہے دوسری طرف بدن در کنٹری آپ کچھ کری نہیں پا رہے جو اصل آپ کی ہوم گراؤنڈ ہے وہاں کچھ نہیں کر پا رہے تو میرا خیال ہے کہ شیر عفضل مروض صاحب جو ہے ان کا جانا حالانکہ شیر عفضل مروض صاحب کے اوپر بھی یہ الزام لگا اچھا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جب وہ کار رہے تھے مومنٹ ساری کے جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کسی کو الیکشنوں کے اندر موقع نہیں ملا باہر نکل کے اتجاجی کھلو کلا کریں اور شیر عفضل مروض صاحب ہر جگہ کار رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو ان کے اوپر یہ الزامات پہلے لگ چکے تھے لیکن اتنے نہیں تھے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور اپشن یہ ہے کہ مقتدر حلقوں کے ایک کی جگہ دو پلیئر ہوں کہ اگر ایک نہیں آتا تو دوسرے کو بھیج کے اس کو اتجاجی سیاست پکڑا دی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ایسا صاحب وزیرہ داخلہ نے جو ہے وہ لندن میں جو سابق چیف جیسٹس کے ساتھ ان کی گاڑی پہ حملہ کیا گیا ایک تو انہوں نے شدید الفاظ میں جو ہے وزیرہ داخلہ نے اس چیز کی مضامت کی ہے ساتھ یہ کہا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف وہ قانونی کاروائی بھی کیے جائے گی ان کے جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بلوک کر دیے جائیں گے اور جو ان کے پاسپورٹ ہے وہ بھی منسوخ کر دیے جائیں گے یہ پوسیبل ہے دیکھیں ایک تو یہ شرمناک واقع ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی پوری دنیا میں اس میں جگہ سائی کی گئے آپ کا کوئی بھی موقف ہے کہ جی وہ کرپٹ ہے مثلا فضل الرحمن صاحب جو ہیں ان کے اوپر آپ مولانا ڈیزل اور پتہ نہیں کیا آکیا الزامات لگاتے رہے آپ تھوڑی دیکھ لیے مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ باہر جائیں اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں اور پیچھے صورتحال آپ کی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پیچھے اپنے نماز بھی پڑھ لی ایک دفعہ ان کے ساتھ بھی چل پڑے تو یعنی جس کے خلاف یہاں پر اتنی شدت تھی اس کے پیچھے اپنے نماز بھی پڑھ لی اور کسی کے خلاف پوری ایک مومنٹ چلانا باہر جا کے کہ اتنا نفرت کا اس کو نشانہ بنانا کہ اس پہ اٹیک کر دینا یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کریں اور یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے یہ اور جگہ بھی کر رہے اچھا یہ ایک ایسی روایت یہ اس طرح کی روایت کو جنم دے رہے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ بھی ہوگا مطلب پچاس ساٹھ سو لوگوں کو کسی کے پیچھے لگانا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے جو کچھ ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا پری پلانڈ تھا پری پلانڈ ہے آپ دیکھیں اس سے پہلے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کا جو ایک ایشیو جو ہے ہائیلائٹ کرنے کے لیے انہیں ضروری ہے کہ پاکستان کی ایک پرسنالیٹی جاتی ہے اس کے اوپر اس طرح کیا جائے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب آپ بھی جائیں گے تو پھر دوسرے بھی آپ کے پیچھے لگا دیں گے پھر آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے نا ایک اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک میں سمجھتا ہوں اسے میں کبھی ایک فیل کہتا ہوں ایک بڑا ہی شرمناک فیل تھا جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر یہ واقعہ کیا گیا تھا اور اس طرح کی ہوتنگ اور مریم اور انگزیب صاحبہ وہاں پہ تھیں اور ایک اور بلوچ لیڈر ان کے ساتھ تھے تو میرا اس میں سوال یہ تھا کہ دیکھیں آپ نے اگر یہ سب کچھ کرنا تھا اب یہاں پہ پیٹی اے کے لوگوں سے اس وقت سوال کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب چونکہ یہ چوڑ ڈاکویں ہمارا حق بنتا ہے تو میرا ان سے یہی سوال تھا میں بڑے عدب کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہمارے اللہ پاک کا بھی حکم ہے کہ یہاں پیغمبر کی آواز سے زیادہ اونچی یعنی صحبہ اکرام کو یہ حکم تھا کہ پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز بھی نہ ہو آپ کی جس کا مقہوم بتا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمال برباد کر دیجئے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو اچھا آپ نے اس پلیس کو کیا اور پھر لندن سے آپ کے لوگ آئے سارا کچھ آپ نے پلاننگ کے ساتھ کیا دیکھیں اس واقعے کے بعد سے خان صاحب کی گورنمنٹ گئی اور سارا کچھ ان کے جو ریبرس لگا ہوئے وہ واقعے سے شروع میں اگر آپ تھوڑا کنیکٹ کریں اس کو تو اس واقعے کے بعد یہ ساری ان کے ساتھ ساری چیزیں وہاں یہ سب کچھ آپ نے کیا لندن سے آپ نے لوگ بھیجے مطلب یہ لوگوں کے پیچھے اگر وہ دنیا میں کہیں جاتے ہیں ان کے پیچھے لوگ گانا یہ پیٹے کی پولیسی کا ایک حصہ ہے اس کے وقت بھی شباز شریف صاحب نے یہ میربانی کی کہ وہ جو لوگ فسے تھے ان کو چھڑوایا اب یہاں پر جو لوگ پاکستانی اس طرح کرتے ہیں پاکستان کے لیے یہ ایک شرمناک ایک میں سمجھتا ہوں واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر محسن نکوی صاحب یہ کام کرتے ہیں ان کے بلوگ کرتے ہیں تو بلکل ٹھیک کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جو وہاں پر موجود ہیں تو وہ وہاں کی گارویمنٹ کرے گی ان کے خلاف کاروائی پہلے تو میرے خالق وہ یہاں سے کوئی انسٹرکشنز آ رہی ہوں گی وہاں پہ بھی ہوگی دیکھیں وہ ہیں تو پاکستانی نا اب ان کے پاسپورٹ یہ کوئی تنا مسئلہ نہیں کیمروں پر تصویریں آ جائیں گی اس پکچر میں آپ کے نادرہ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے جو نعرے لگائی جا رہے ہیں جسٹس کازیف عجیسہ وہ بھی دیکھا وہ بھی ویڈیوز میں موجود تھی تو اس میں تو اس میں بھی کوئی سزاک آتا یوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اظہار رائے کی اظہار رائے نہیں ہے یہ اس سے آگے چلے گے نا ایسا ہے کہ جو لوگ صرف ان کی اس طرح کی مضامت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے یہ کام کی ہوئے ہیں فیصلے پسند نہیں تھے یہ کرے نا یہ سارے جا کے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر جو برٹن کے پرائیم منسٹر ان کے خلاف کرے نا ذرا جا کے سے جو کچھ انہوں نے در کیا تو انہیں پتہ لگ جائے گا وہاں کیا ہوا ہے کہ وہاں ازادی ہے رہا ہے جس ملک میں اس کے بھی تو کوئی قوانین ہیں تو یہ ان کی قوانین کی بھی خلاف وردی اور پاکستان کو میرا خیال ہے کہ تو پھر ان کے قانون کی خلاف وردی ہے تو ابھی تک ان کے خلاف کروائی گی ادھر بھی ہونی چاہیئے لیکن ایسے کوئی کہ پاکستانی ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ منیج کر کے وہاں پچھاتے ہیں اور دیول نیشنلیٹی ان کے پاس ہوتی ہے یہ پاکستانی بھی وہ ہے نا بسکلی نیشنل تو گورنٹر پاکستان کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہوں تو ان کے ساتھ وہ نپٹے اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاسپورٹ کا چیک کرنا ان کے ایڈنٹر سین ایسی چیک کرنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نادرہ میں آپ پکچر ڈالیں گے ان کے ڈیٹا میں تو فوراں نکلا دی تو بالکل ان کے پاسپورٹ ان کو زبد بھی کرنا چاہیے اور ان کو یہاں پر جو میکسیمم آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے یعنی جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف تو کاروائی ہوگی ہوگی اور جو نعرے بازی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی دیکھیں جس نے بھی وہاں لوکو توڑا ہے جس نے پاکستان کی جاگرسائی کی ہے ازاد ریاستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف آواز اچھائیں گے یہ تو پہلے ہم چیک کریں گے کہ وہاں پہ بھی وہ اس طرح کے معاملت ہوتے کہ آپ کے آواز دبادی جاتے ہیں دیکھیں آواز دبانا اور چیز ہے حملہ کر دینا اور چیز ہے وہاں بقاعدہ حملہ کیا گیا ہے اور پھر آپ کے اپنے امبیسیڈر بھی مجود تھے ٹھیک ہے اور وہ حملہ کرنا کسی بھی شخص کے اوپر وہ چھوڑے جی وہ جسٹس فائزیسا صاحب تھے یا امبیسیڈر تھے کوئی پاکستانی ہوتا ہے اس کے خلاف بھی یہ سب کو جو کیا گیا ہے تو یہ آپ لوک بریک کر رہے ہیں وائلیٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جو وائلیشن کر رہے ہیں اس طرح تو پھر آپ کہیں گے نوم بھائی کو بھی ہم نے تجاج کیا تھا یہی تو ہے کہ ہم وہ مردی کر لیں یہ قاضی فائزیسا صاحب ہمیں ہر طرح کے تجاج میں کہہ رہا ہوں یہ بھیجا جاتا ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ اس طرح کا کام کروانا یہاں پی ٹی آئی کے جو لوگ مجود ہے آپ کے پاکستان کے اندر یہاں باہر کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو دس بندیں ان کے ساتھ بھی کر دیں گے آپ کہیں گے جی عوام نے کیا آپ کلچر اٹڈیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ریورس ہو گیا آپ کے اوپر تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے کازیفازی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا یعنی وہ لندن میں آپ کہتے ہیں کہ وہ پری پلانٹ تھا جی بالکل پری پلانٹ تھا میں نے آپ کو مسجد ہے پری پلانٹ تھا اور جو یہاں پہ ہوا جو کچھ ان کے ساتھ پاکستان میں ہوا مطلب وہ بھی تو ایک پوری دنیا نہیں دیکھا اس میں وہ کیا تھا دیکھیں اس چیز کی جازت نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی جازت ہی نہیں ہونی چاہیے آپ تو وہ ریٹائر ہے تب تو وہ حضرت سیلیس تھے تب بھی تھے اب میں کہہ رہا ہوں کہ ریٹائر بھی کوئی بندہ ہو آپ کسی کے ساتھ یہاں پاکستان میں جو واقعہ ہوا وہ فیملی کے ساتھ ہوا تھا اب کسی کی بھی کوئی فیملی ہو کوئی انسان کو شرم کرنی چاہیے کوئی آپ کی اخلاقی آتا ہے آپ کا محشرہ آپ کا مذہب ہے مطلب آپ اپنی فیملی کے ساتھ جانے ہیں کسی کو آپ پر غصہ ہے تو وہ آ کر آپ کے ساتھ آپ کی عورتیں بچے ساتھ ہیں آپ اور آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں نہیں ایسی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ کسی بھی صورت میں آپ ایک ایسا کلچر انٹرڈیوز کرنا چاہتے ہیں جو مادر پیدر ازاد ہے اور اس کی زد میں آپ بھی آئیں گے ٹھیک ہے نا یہ نہ سمجھیں اس طرح تو آپ کے لوگ ہوں گے تو چار بندے بیچ کے یعنی کسی کے خلاف نعرے لگوانا شخصیت پسند نہیں ہے تو آپ نعرے بازی بھی نہیں کر سکتے احتجاج بھی نہیں کر سکتے سکتے آپ کریں آپ تھوڑا سو شرم کرنی چاہیے کہ کسی کے بیوی ہیں بچے ساتھ ہیں ہمارے یہاں پر تو عورتوں کا اتنا احترام رہا ہے اس معاشرے کے اندر کہ عورت دیکھ کر ایک دور تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں مجھے اس پر افسوس ہوتا ہے کہ کبھی وہ کسی ٹرافک والے نے چلان کرنا ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا عورت ساتھ بیٹی وہ چلان ہی نہیں کرتا تھا کہ یار اخلاقن ان کو جانے دیا جائے تو ایک ہمیں ایسے معاشرے میں ایک مسلم معاشرہ ہے ہمارا ہماری اپنی روایت ہے جس میں عورت کی اور بچوں کی اکزت ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ کو غصہ ہے آپ تو مسجد نبی میں نہیں چھوڑے آپ کو تو اتنا غصہ تھا کہ آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پعمال کر دیا وہاں پر آپ کو خیال ہی نہیں آیا کہ آپ کس مقام پر اگر آپ نے ان کے ساتھ کرنا تھا آپ کے مخالف تھے کرتے پوری دنیا بڑی تھی یہاں پاکستان میں کر لیتے اب جب کیا گیا پوری دنیا میرے پاکستان میں کر لیتے ہیں آپ کا وہ سارا کچھ ہوا نا آپ کا ایک کلچر ہے نا اب ظاہری بات ہے وہ چیف جسیس اگر پاکستان ہے ریٹائر ہو کے آئے ہیں آپ کو کچھ فیصلوں کی خلاف تو اس طرح کل کو ان کے جو ہے بندیال صاحب جو کہیں جائیں تو وہ نون والے بھی کر لیں ان کے ساتھ میں تو اس کو بھی رکھتا ہی ہم نے دیکھا نواز شیف کے اپارٹمنٹس کے باہر وہ اسی طرح کے نارے لگ رہے ہوتے ہیں یہ نارے نہیں ہے پھر آپ ایک چیز پر جو زور دے رہی ہیں نارے نارے کاری ہیں حملہ ہوا ہے اس کو ذرا ڈیفرنٹ کریں میں ابھی کہنے لگاؤ نا وہ تو کرتے رہتے ہیں نا ہاں وہ تو ہوتے رہتے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ کم دیکھنے کو ملتی ہیں انہی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کے انہوں نے اپنی پارٹی کی تربیت ہی ایسے کی ہے صحیح آگے بڑھیں گے سعودی عرب نے جو ہے وہ پاکستان میں سمایہ کاری کے جو دو اشاریہ دو عرب ڈالر سی اسے بڑھا کر جو ہے وہ دو اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کرنے کا ایران کر دیا ہے پاکستان کے لئے اچھی خبر ہے کیا کہیں جی بالکل اچھی خبر ہے سعودی عرب پاکستان کے اندر اگر انویسمنٹ کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو ایسیٹس ہیں بلینز اوف روپیز میں ہیں اور وہ دنیا کا ایک ایسا ایک امیر ترین ملک ہے اگر پاکستان کے ساتھ واقعی وہ آپ کے یہاں پر آ جاتا ہے تو آپ کا اس وقت جو ایکنومک کرنچ ہے جس میں آپ فسے ہوئے اس میں سے نکل سکتے ہیں اور پاکستان کو فورن انویسمنٹ کی ویسے بھی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دو چار بلین کے لئے آئی ایم ایف کے کتنے ترلے منتے کی تھی اسے منس ماجد کی تھی لازٹ ٹائم تو اگر دو بلین سے تین بلین کی طرف وہ جا رہے ہیں اور پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھی سے آلماس تین بلین آپ کہہ لیں تین بلین کے لئے پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں یعنی ان دو تین بلین کے لئے ہم نے سولہ ماہ کی گورنمنٹ کے اندر پتا ہے نا ای ایم اف کے آگے کتنا وہ ایک منس ماجد کی تھی تو اگر وہ ویسے پاکستان کے اندر انویسمنٹ لاتے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کی ایکنومی بہتر ہوگی اور اس کا جب میسج آئے گا اور آپ دیکھیں جب سعودی رب پاکستان کے اندر آکے اگر انویسمنٹ کرتا ہے تو ریجن کے بہت سارے اور ممالک بھی سمجھیں وہ آٹومیٹکلی آ جائیں گے پھر ای ایم ایف کا ٹرس بھی آپ پر آ جائے گا کیونکہ یہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں اور آپ کے انویسمنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی ایک ایک ایکنومک پاور کے طور پر آپ سامنے آتے ہیں یا آپ کی ایک اتنی سٹینٹ آ جاتی ہے کہ آپ کو بہت سارے ادارے کرز بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے ممالک اور اس انویسمنٹ میں یا اس کاروبار میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آ جائیں گے عزیز صاحب دو سے تین عرب کا اضافہ ہونا یہ جو پاکستان نیرش نے گائی تاون تنظیم کا اجلاس ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ اس میں اضافہ کیا گیا دیکھیں یہ اس سے پہلے ہی آ گئے تھے اس تنظیم کے یہ وفت تو پہلے ہو گیا تھا اور یہ ساری چیزیں وہ کمٹ کر گئے تھے اب اس میں اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی فیل کیا ہے کہ ہمیں پاکستان جو ہے اس میں ایک نومکلی ہمیں زیادہ انوال ہونا چاہیے ہمیں یہاں بڑا بزنس کرنا چاہیے کیونکہ شنگائی تاون تنظیم کے اس جلاس کے بعد دنیا کے جو ریجنل خاص طور پر ممالک ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے ٹرس بڑھا ہے اور دوبارہ سے ایک کنسٹرکشن اور ڈیویلیپمنٹ اس میں آپ کو پوری وہاں ایک بہت بڑی چینج آ رہی ہے سعودیر ایک بہت بڑا ملک ہے نیون سٹی وہاں پر بن رہا ہے اور بہت سارے ان کے ڈیویلیپمنٹ کے پوجیکٹس ہیں پاکستان کا راہ مٹیریل پاکستان کی بہت ساری ایسی چیزیں جو اسے پاکستان سے مل سکتی ہیں اس میں اگری کلچر سیکٹر ہے اس میں آپ کا آئیٹی سیکٹر ہے بہت ساری چیزیں جہاں پر ایک سکل لیبر بھی جا سکتی ہے اور بہت سارا آپ کا اگر وہ یہاں آئیل ریفائنیاں لگا دیتے ہیں گوادر پر لگا دیتے ہیں تو آپ کا جو آئیل ہے دیفنیٹلی یہی سے آپ نے جو بہت سارے ممالک ہیں وہاں سے آئیل بھی جائے گا پاکستان کی ضروریات بھی پوری ہوں گی تو ایک پورا سائیکل ہے جس میں نیچرل ریسورسز نے بھی پاکستان سے گزرنا ہے اور فنش گوڈز نے بھی یہاں پر آنا ہے اور یہ بلینز آف روپیز ہیں ظاہری بات ہے اس کا انفراسٹرچر چاہیے سعودی عرب کا اپنا حصہ چاہیے تو کچھ نہ کچھ ان کو آ کر انویسٹ کرنا پڑے گا پاکستان کے اندر ہر ملک کو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لانی پڑے گی تو جب دو دو بلین ایک ایک بلین کر کر آئے گا تو انشاءاللہ تاللہ حالات بہتر ہوں گے سعودی عرب نے کس سرمایہ کری میں اضافہ ہو یا پھر چین جو ہے وہ پاکستان کے لیے مزید کرزوں کے دروازے کھولے اس سے حکومت مستفید ہوتی ہوئی نظراتی اب عام عوام کی بات کریں کہ اس سے عام طبقی کو عام عوام کو کیا رلیف ملے گا دیکھیں ابھی جب آئے گا ساری بات ہے عام کو تو ملے گا وہ اس طرح ملے گا کہ جب یہاں کوئی پروجیکٹ لے ہوں گے مثلا آل ریفائنلی آپ لگاتے ہیں تو زاری بات ہے یہاں پر اس کی وجہ سے نوکلیاں نکلیں گی definitely آپ کی unemployment ہے وہ cover up ہوگی agriculture کے اندر وہ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں کوئی پروجیکٹ لگاتے ہیں تو وہاں جابز آئیں گی وہ creation ہوگی جابز کی تو آپ کے جو skilled labor ہے اسا پہ دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہاں پر انویسمنٹ لگاتے ہیں یا پروجیکٹس بناتے ہیں یا چائنیز کوریڈور بنتا ہے تو پھر آپ سے میں نے کہا کہ بہت سارے آپ کے سیکٹرز ہیں جو اکدم وہ چلے جائیں گے ان کی development شروع ہو جائے گی progress میں چلے جائیں گے for example ہوتلنگ آپ کا ہوتلنگ کا بزنس ہے وہ تیزی سے بڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں agriculture سیکٹر کے اندر فیکٹری ہیں یا اس حوالے سے چیزیں بنتی ہیں ایک تو آپ سمجھیں کہ add-on چیزیں ہوں گی دوسری finish goods جو ہیں اور نئی چیزیں جب بنے گی تو بہت سارا ہے جس کے اندر آپ کی جب چلے گا تو definitely پاکستان کو فائدہ پہنچے گا اور عام آدمی تک تو آئے گا مثلا جوب creation ہوتی ہے روزگار کے مواقع تو روزگار کے مواقع آئیں گے تو عام آدمی کوئی فرق پڑے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو major fruits ہیں یہ نہ ہو کہ وہ آپ کا جو اوپر حکمران طبقہ ہے وہ سارے فائدہ اٹھا جائے اور کم نیچے جائے گا ایسن سب پاک چاہنا اقتصادی رہداری منصوبے کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خوشخبریاں تھی اور اسی طرح کی نویت تھی روزگار کے مواقع بھی اور جوبز کی فسیلٹیز وہ ابتدائی تھی اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی انہوں نے اس کو روکنے میں بڑا رول پلے کیا ساڑھے چار سال جو چائنیز کوریڈور کو رکا گیا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اب ان کے جانے کے بعد اب جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو شنگائی تاون تنظیم کا جو جلاس ہو جانا یہاں پر اور پھر پوری دنیا ایک قسم کسی ریجن کے جتنے بھی بچر ممالک ہیں ان کے جو لیڈر لیڈرشپ کا یہاں آنا یہاں کومٹ کرنا ساری چیزوں کو کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ٹی سے بہت آگیا آگیا ہے اب دیکھیں نا اگر 2.8 2.2 سے 2.8 2.8 بلین کا اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس ٹی سے تو بہت آگیا ہے نا یہاں تو اب کہا جا رہا ہے سعودیس تو بیسی جلدی کیے پیسے نہیں دیتے تو وہ آپ کے ساتھ کاروبار میں آنے کی باتیں کر رہے ہیں تو اسی طرح باقی ممالک بھی آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس ٹی سے پہ وہ چیزیں تھیں نا اب اس سے تو ہم فار اہیڈ آگیا آ چکے ہیں اب تو اس سے آگے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے سیوگی ایسے صاحب ایک طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ سموگ سے پریشان ہیں سموگ میں جو ہے وہ بلکہ الودہ ترین شہر جو ہے وہ اس وقت آپ کا لاہور ہے دنیا بر میں اس کو جو ہے وہ سر فیرست ہے ہاں اس کے اب سموگ سے روکنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے جو اقدامات بتائے جا رہے ہیں وہ بڑے مزاکہ خیصے ہیں اب یہ گرین لوگ ڈون کیا ہوتا ہے یہ ذرا نہ آپ دیکھنے والوں کو بتا دیں اچھا یہ جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے نا یہ صرف مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ان کا دل کرے کہ پاکستان کے الار ٹھیک ہو جائیں یہ بلکہ حکومتوں کو بھی بے فکو بنا دیتی ہے اب جو اس کے اصل قوزز ہیں اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا اور ایک عجیب تماشا یہاں شروع ہو گیا مثلا یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لاؤ این آرڈر کو کنٹرول کرنے میں آپ کے ادارے نکام ہو جاتے تو ڈبل سواری پر پبندی لگ جاتی ہے یعنی ایک عام آدمی کی جو موٹر سائیکل ہے اس کے اوپر کو بندہ بیٹھ رہا ہے تو ہو جاتا ہے اچھا اگر آپ نہیں مزید کنٹرول کر سکتے تو پتہ چلتا ہے کہ موبائل سروس بند کر دی گئی ہے اچھا اب سماغ ٹھیک نہیں ہو رہا تو جی سارے ماسک پہن لو بھئی وہ پبلک تو پہن لے گی آپ کیا کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لاؤک ڈاؤن پہلی بات ہے کہ یہ اوپر کریئیٹ کر رہے ہیں یہ سمپلی یہ کوئی دھول اور مٹی تو نہیں ہے کسی اریئے کے ساتھ جا رہی ہے اگر آپ جو آپ کی اس وقت سیٹلائٹ ایمیجیز آتی ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت وسی علاقہ ہے جو آپ کو ریڈ ڈاؤٹ میں نظر آتا ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارا سماغ زیادہ علاقہ ہے یہ صرف یہ شملہ پہاڑی ادھر سے نہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوا شملہ پہاڑی اور چاند رہ سوٹر ہیں ان کی وجہ سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا انہی داروں کو ان کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جنہوں نے بلینز اف روپیز جیبوں میں ڈالے اور اس شہر کو جنگل اور سریعے میں بدل دیا سریعے اور سیمٹ کے جنگل میں بدل دیا یعنی آج آپ کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ لاہور شہر جو ہے جس کی ڈیٹ سے دو کروڑ کی عبادی اس وقت ہو چکی ہے اس شہر کے اندر جو گرین دیکھیں آپ اگر کسی شہر میں بستے ہیں تو کم از کم ٹوئنٹی پرشنٹ تو آپ کا گرین ایریا ہونا چاہیے اگر یہ کئی دنیا میں تو ٹوئنٹی پرشنٹ سے بھی زیادہ وہ گرین ایریا رکھتے ہیں لاہور میں ون پرشنٹ گرین ایریا یہ آپ کے سرکاری عداد و شمور بتا رہے ہیں آپ کے درخت ہے ہی نہیں آپ درخت کیا ہے درخت اس زمین کا جو ہے آپ کا سمجھیں فیپڑے ہیں لنگز ہیں وہ اکسیجن باہر کرتے ہیں جو ہم لیتے ہیں اور وہ کاربن کو پکڑ کے جو فیضا میں اپنے اندر سمجھو لیتے ہیں اگر ایریا 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 درخت پر رہا ہی نہیں یہ کچھ علاقوں میں ہیں تو یہ جو گرین بی کا بالکل آپ نے جنگل کا فرسٹیشن کا بیڑا گر کر دیا آپ نے آپ نے پلانٹیشن کا بیڑا گر کر دیا اس کے بعد آپ نے یہ سیمٹ اور سریعے کا جنگل بنایا ہویا جو ٹاؤن پلاننگ کے نام کے اوپر یہ جو بلینز اف روپیز کے مالک بن گئے کیا کسی کا اتصاب شروع کی ہے کیا آپ نے یہ پلاننگ کی ہے کہ جناب یہ لاہور شہر کے اندر کتنے درخت جو ہیں اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے آپ کچھ علاقے سپارڈ کرتے ہیں اچھا آپ کھلا رہے ہیں سب کو یہ سپارڈ اچھا گریبوں کو پکڑ لیں آپ وہ بچارہ جو دکان پر روٹی کمار رہا ہے بار بی کیوں کی دکان بند کرتے ہیں آپ کو آتھاڑ ہو جائے ٹھیک ہے نا چنچی والے کو پکڑ لوں یہ جو فیکٹریوں والے سارے بیٹھے ہیں ان کو پکڑیں جو فصلوں کا آپ کو پتہ چاہ رہے ہیں ان کو پکڑیں سب سے بڑی بات ہے کہ اس شہر کے اندر جو آپ کی گاڑییں ہیں جو آپ کی موٹر سائیکلیں ہیں ان کے اندر جو فیول آپ ڈال رہے ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہے وہ پور قوالیٹی کا ہے وہ سب سے بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن کیا اگرہ نے چونکہ پروینچل سبجیکٹ ہی نہیں ہے وہ اگرہ کا مسئلہ ہے اچھا اگرہ سے پوچھا ہے کسی نے کہ بھائی یہ جو آرہا ہے اس کو کوئی چیک کرنے کہ آپ کے پاس کوئی لیبارٹری ہے ایک لیبارٹری ہے جی پورے پنجاب میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جو سب سٹینڈرڈ فیول ہم گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں آپ نئی گاڑی لے کے آجائیں آپ کیا ٹوننگ کروائیں گے اس کی آپ دو چار کروڑ پر کی گاڑی لائیں اور پٹرول پم سے آپ جا کے دلوائیں آپ وہ دھوہ دے رہی ہوگی گاڑی آپ جتنی مرضی ٹوننگ کروائیں تو میرا مطلب ہے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو بڑے فیکٹرز ہیں اس کی طرف آپ کو جانا چاہیے تھا آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ ال ڈی اے نے کیا کیا روڈا جس نے بنانے تھے یہاں پر ریزروائیز وارٹر ریزروائی بنائے تھے انڈرگاؤنڈ وارٹر کو ٹھیک کرنا تھا اس نے یہاں درختوں کا جنگل لگانا تھا اور پھر سارا سبزہ کرنے کے بعد اس نے انٹرنیشنل انویسمنٹ لانی تھی اور یہاں کوئی شہر بسنا تھا اچھا وہ تو بسا نہیں راوی کا پانی انڈیا نے بند کر دی آپ نے جا کے راوی والے انڈیا سے پوچھے نہ کہ بھائی راوی نہیں پانی کہاں چلا گیا ادھر ان سے جا کے اس پر ڈیبیٹ کریں اچھا پانی انہوں نے اعلان کر دیا اب ہم پانی نہیں دیں گے تو یہ تو پورا پروجیکٹ جو ہے اس کا پورا مستقبل ختم ہو گیا وہاں پر افسران جو ہے سات سات لاکھ روپے دت دس لاکھ روپے تنہاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ روڑا کی اس زمین کو ہاؤسنگ سسائٹیوں میں بدل رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں ان زمینوں کو لیکن ان سے جو ہے وہ پوچھ گش کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور آج مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ سموک کے حوالے سے جو ہے وہ بھارتی جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے انہیں جو ہے وہ ختم کرتے ہیں چلے اب یہ ایک نئی کہا نہیں یہ شروع کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا پھل وقت موجی اور اسنزیر صاحب کو دیں کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم آلہ نگے بار